مرگی کے ریٹ آسمانوں سے باتیں کرے چینی مہنگی ہونے کے باب جو سارف ان کو دستیاب نہیں ہے آٹے کی قیمتیں آپ کو پتہ ہے کہاں تک پہنچی ہوئے اگر گروتھ ریٹ برڈ آئے تو مہنگائی کو بھی اسی تناسب سے کم ہونا چاہیے نا سمبل سی بات ہے آج یہ میرے سامنے اخبار پڑھی ہوئی ہے اور تقریباً کوئی بارہ سے پندرہ ایسی شائع خود و نوز کی چیزیں جس میں لسن ہے ٹمارٹر ہے پیاز ہے اور اس طرح کی ایل پی جی ہے جن کی قیمتیں سستی ہوئی ہیں اچھا تھوڑا سا توقف کیجئے گا کیونکہ جو اخبار آپ نے پڑھا ہے وہی اخبار میں نے بھی پڑھا ہے بارہ اشیاء کی قیمتیں سستی ہوئی ہیں پچیس اشیاء کی قیمتیں چکن سمیت فلک شگاف قسم کی مہنگائی جس کو کہتے ہیں کمر توڑ مہنگائی وہ بھی آپ کو میرا خیال ہے شاید اس میں نظر آئے چھوٹے سے فونٹس میں لکھا ہوگا نہیں چکن چکن جو ہے وہ اس لیے مہنگا ہوا ہے کیونکہ ہماری کچھ یہ مرگیوں بھی ڈال دیتے ہیں میڈم ایسا کرتے ہیں یہ چکن بھی ڈال دیتے ہیں یہ چکن بھی ڈال دیتے ہیں کہ مرگیوں کی کم بختی تھی جو انہوں نے خود کو مہنگا کافی کافی ساری مرگیاں جو ہے ان کو وہ کرونا ہوگیا ہے وہ اس میں کافی ان کی جو لینا دینا ہے غریب کو اس سے کیا لینا دینا غریب تو اس وقت مانتا ہے یہ تمام باتیں جب اسے بازار میں چیزیں سستی ملتی ہیں بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کے مطلب کیا وہ کہتے ہیں کیا بات کر رہے تھے ٹی وی پر ہمیں نہیں سمجھ آتی ہمیں مہنگی چیزیں ملتی ہیں ہمیں سستی چیزیں نہیں ملتی ہیں یعنی ان کو سمجھانے کا طریقہ ہے کہ جب بازار میں چیزیں سستی ہو جائیں گی تو جی معیشت بہترین جا رہی ہے کوئی حکومت جو بھی حکومت ہے وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے معیشت کے میدان میں لیکن اپ چیزیں سستی نہیں ملیں گی تو عوام کو ان تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عوام کیا چاہتی صرف یہ چاہتی ہے کہ عمد کی جو معاشری پالیسی ہیں وہ عوام دوستوں اور یہ معاشری پالیسیاں ان کی زندگیوں میں پوزیٹیو چینجز لے کر آئیں مصبت تبدیلیاں لے کر آئیں مہنگائی سے بچاری عوام کی کسی طرح جان چھوڑ جائے جان چھوڑ آئی جائے اچھا حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے جی اس سال گروت ریٹ چار فیصد رہے گا اگر جی ٹی پی بہتر ہوتی ہے تو مہنگائی سمپل سی بات ہے کم ہوگی اسی لئے اپوزیشن شور مچاری کے معیشت کے حوالے سے حکومت جھوٹے اعداد و شمار بتا رہی ہے اچھا اگر ایسا ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت نے اس وقت جھوٹے اعداد و شمار کیوں نہیں دیئے جب شرعہ نمو منفی ہو گئی اگر جھوٹ بولنا تھا تو اس وقت بولنا چاہیے تھا اب کیوں جھوٹ بولے گی حکومت اب تو حکومت کے پاس وقت کم ہے اگر جھوٹے اعداد و شمار دے گی تو حالات میں بہتری تو نہیں آئے گی مہنگائی بڑھے گی اور حکومت پس جائے گی اور کہ کہتے ہیں مفتا صاحب کہ اس وقت ملکی جو اصل گروت ریٹ ہے نا وہ تین فیصد بھی نہیں ہے تین فیصد سے بھی کام ہے جبکہ اسٹیٹ بینک کیا کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کے بقول اس سال پاکستان کی جو گروت ریٹ ہے وہ تقریباً چار بینی پانچ فیصد تک جانے کا امکان ہے اب ذرا سوچیں یعنی اوپوزیشن کی کہلیں کہ ہوائیاں اونہ اسی لیے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی اوپوزیشن کے پاس مہنگائی کا منجن بیچنے کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں اور جب اب یہ منجن بھی دستیاب نہ ہو تو پھر اوپوزیشن کے پلے تو کھنا رہے گا تو پھر تو ابھی سر کھو جائیں گے اب تو یہ پریشان ہوں گے اب تو ان کے ہوائیاں اڑیں گی اب تو ان کے ہوش اڑیں گے اب یہ کیا کریں کہاں جائیں ان کے پاس ایک ہی منجن تھا مہنگائی منجن اب وہ منجن بھی دستیاب نہ ہو مارکٹ میں تو پھر یہ کیا بیچیں گے مرگی کے ریٹ آسمانوں سے باتیں کرے چینی مہنگی ہونے کے باوجود سارف ان کو دستیاب نہیں ہیں آٹے کی قیمتیں آپ کو پتا ہے کہاں تک پہنچی ہوئے اگر گروتھ ریٹ برڈ آئے تو مہنگائی کو بھی اسی تناسب سے کم ہونا چاہیے سمپل سی بات ہے تب جا کے عوام مانے گی کہ جی واقعی مہنگائی پر قابو پایا گیا ترین صاحب کو سن رہے تھے فلاں کو سن رہے تھے فلاں یہ دعوے کر رہا تھا عوام کہے گی کہ بلکہ صحیح دعوے کر رہے تھے سمپل سی چیزے کے مہنگائی کم ہوگی ان سب کے دعوے سمجھ آئیں گے لیکن جب مہنگائی کم نہیں ہوگی تو عوام سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے عوام کو تو سیدھا سا فورمولا عوام کہ یہ کہ مہنگائی کم ہوگئی چیزیں سستی مل رہی ہے مارکٹ میں تو جی جی ٹی وی پر جو باتیں ہوتی بلکہ صحیح تھیں یہ عوام کی نفسیات ہے جو میں بتا رہی ہوں اچھے دوسرے آپ نہیں دوسرا چکن پہ رہیں گے پہلے پہلے چکن کا تو بتائیں آپ نے بارہ اشیہ کی قیمتیں تو یوں بتا دی کہ جیسے آپ نے سمجھا کہ میں پڑا لکھا نہیں ہوں یا میں اخبار نہیں آتا میرے بارہ اشیہ کی قیمتیں آپ بتا رہی ہیں پچیس کو بھول گئی ہیں اور تھوڑا سا کہہ رہی ہیں چکن کو بھائی پانچ سو روپے بکرے کا گوشت چودہ سو روپے ہو گیا ہے کہاں ہیں آپ دیکھیں ایک ہفتے میں پچیس میں تو اضافہ ہوا ہے مجھے تو سب یاد ہے نا اب اوپر دیکھ کے بات کیجئے نا آپ پڑا دیکھیں اس کا بھی کوئی لحاظ کیا کرے نا آپ دیکھیں آپ جب کوئی چیز سستی ہوتی ہے اس کا تو آپ ذکر کرتے نہیں ہیں صرف جب مہنگی ہوتی ہے تب ہی اس کا ذکر کرتے ہیں یہ کیا بات ہے بھلا پیٹرل کی پرائیس جب وہ بھی نہیں پڑھائی اچھا ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں مطلب انسان کو جو سب سے بڑا آرزال آکے وہ اس وقت مہنگائی گئی ہے نا آپ کہہ رہی ہیں اس پہ کیوں امیلکشن کرتے ہو کیونکہ کچھ چیزیں سستی بھی ہوئی ہیں اور بھائی جو چیزیں سستی ہوئی ہیں ان کا اتنا ایمپیکٹ نہیں ہے جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں ان کا ایمپیکٹ زیادہ ہے یہ تو کومن سینس کی بات ہے کومن سینس which is not very کومن آپ کا لسن آپ کا پیاز آپ کی ڈالیں آپ کی چینی کیا اس میں آپ کی روز مرہ تھی میڈم ارہر کی ڈال کی بات کیے لیتے ارہر کی ڈال کیا بھاؤ لیتی ہیں نہیں باقی ڈالیں جو ہیں دیکھیں کچھ ڈالیں امپورٹ ہوتی ہیں وہ تو ڈالر کی پرائیس کے ساتھ ان کی قیمت اوپر نیچے جاتی ہے ارہر کی ڈال کیا جو بائیڈن بھیجواتا ہے ہمیں تو اس کی تو دیکھیں اب یہ ایک ڈال کی تو بات نہ کریں میں آپ جنرل ہی آپ کی بات کر رہی ہوں جو آپ گندم کی کراپ دیکھیں اس دفعہ بڑی اچھی ہوئی ہے اور اس دفعہ آپ دیکھیں گے گنے کی پرائیس کسان کو کتنی اچھی ملی ہے ارے دیکھ تو ہم بہت کچھ رہے ہیں تھوڑا سا توقف آپ کیجئے گا انشاءاللہ مور بھی دیکھیں گے اچھی باتیں بھی تو ارے اچھی بات ہیں ابھی ستارہ سپنا لون کی فیزائل ڈسکس کرتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اچھی باتیں بھی کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ عظمہ دی گریٹ کاردار پاکستان تحریک انصاف سے اس ہفتے بھی ان کا تعلق ہے الحمدللہ آج تو آپ نے گریٹ کہہ دیا ہے اس کے بعد اب کسی اور چیز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نور العارفین میڈم غلطی ہیں انسانوں سے ہوتی ہیں حالانکہ یقین کرنا بہت مشکل ہے غلطی ہیں انسان سے ہوتی ہیں حالانکہ مجھے خود بھی یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے ملکہ اگری ویڈیو ٹوٹی پوچھنا یہ تھا یہ فلسطین میں جو پی ٹی آئی کی نئی برانچ کھلی ہے اس کا یہ جو نیا شوشہ ہے اس پر آپ کیا کہیں گی خان صاحب کو ارتغرال غازی قرار دے دیا خان صاحب کے پاس تو گھوڑا بھی نہیں ہے خان صاحب کے پاس تو وہ تلوار بھی نہیں ہے یہاں تو صرف ہوای فائر سے ہی کام چلایا جاتا ہے ٹھائیں ٹھائیں ٹش ٹش اس کے بعد مرتا مراتا بھی کوئی نہیں ہے اینارو نہیں دوں گا نہیں دوں گا حالانکہ سب اینارو لے کر فارق بھی ہوگا ادھر ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ملک سے باہر ہے کوئی ملک میں جھولا جھول رہا ہے خان صاحب ہی بلا وجہ پھر مجھ سے اور آپ سے رگڑے ہوئے ہیں سر میڈم یہ آپ سے پوچھنا تھا خان صاحب کو ارتغرال غازی قرار دینا ارتغرال کے ساتھ زیادتی ہے یہ زیادتی کرنے والا فلسطینی جو بچارہ تھا اس نے خان صاحب کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کی ہے جس کی پاداش میں ان کی نسلوں کو سفہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پورے مسلم امہ جو تھی ان کا دل ہمارے غمگین تھے جس طریقے سے بربریت اسرائیلی کر رہے تھے نہتے معصوم فلسطینیوں پہ اب ہر میرے خیال میں جو مسلمان ہے اس کے دل میں غم ہے اب میرے خیال میں جس بات کے روح میں بیہ کے تو یہ ایک دوسرے سے معافظہ کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس کے ضرورت نہیں ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ OIC کو بھی متحرک کرنے میں سب سے زیادہ دو ممالک کا رول ہے وہ نمبر ون پاکستان کا اور نمبر ٹو جو ہے وہ ٹرکی کا ہے تو دونوں ممالک کے جو سنبراہان ہیں ان کے جو وزرائے خارجہ ہیں جس طریقے سے ورچول OIC کی میٹنگ بلوائی گئی پھر اس میں جوائنٹ ریزولوشن آیا پھر کس طریقے سے یہ سارے وزرائے خارجہ میڈم میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گیا ہوں لیکن میں اپنی عادت سے مجبور ہوں یہ مجھے بتائیے ایک کقریر کی اقوام متحدہ میں بھارت مخالف اس کے اوپر اتنا خوشامت کا طوفان آیا کہ باقاعدہ خان صاحب کو امن کے نوبل انام کے لیے نامزد کروانے کی قرارداد اس امیلی میں پیش کر دی گئی موسیقی